اسلام علیکم ویویز کیسے آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج سائیکہ ویس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے بہت ہی دلیشیس مجددار سا ناشتہ جو کہ منٹوں میں ہو جائے گا تیار بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے اتنا سوفٹ اتنا یمی ایک بار اس کو بنا کر کھائیں گے تو بار بار آپ سے فرمائش کی جائے گی اس ناشتے کی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے سب سے پہلے دو عدد انڈے لیے ہیں ان میں حسبے ذائقہ نمک اور کالی میرچ اٹھ کر دی ہے ٹھیک ہے ساتھ تھوڑے سے چلی فلیکسس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں سبز دنیا باریک پسا ہوا وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ باریک کٹنگ کر لینی ہے اس کی اور ساتھ میں ہی اب ملک اٹھ کر دیا راو ملک ہو وائل ہو جو بھی آپ کے پاس ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اب اچھی طرح سے ہم میش کر لیں گے اور اب میں نے لیا ہے ایک میدہ ایک کپ ٹھیک ہے ایک کپ میدہ اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے چلنی کی وجہ سے چھان لینا ہے پھر میدہ بہت اچھا رہتا ہے اس میں گھٹنیاں وغیرہ نہیں بنتی اس کو ہمیشہ چھان کر ہی استعمال کرنا چاہیے اب ہم نے اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے بہت ہی دلیشیس اور مزیدار یہ ناشتہ تیار ہونے والا ہے نہ ہی اس میں آٹھا گھوننے کا جھنجٹ ہے اور نہ ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے منٹوں میں یہ تیار ہو جاتا ہے جب یہ دیکھیں آپ اس طرح تھوڑا سخت ہے تھوڑا اور ملک ڈالتے جائیں اس میں اور اس کو ہم نے سوفٹ سا نرم سا بیٹر تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے ابھی کچھ چیزیں اس میں اور ایڈ ہوں گی تو یہ بس اس طرح کا سوفٹ سا نرم سا بیٹر تیار کر کے پہلے رکھ لینا ہے اب اس میں کیا ڈالنا ہے باریک پیاز چوب کی ہوئی جتنی پسند ہے آپ اس میں ڈال دیں پیاز کسی کو زیادہ پسند ہوتی ہے کسی کو کم پسند ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے ساری چیزیں برابر کی ڈال لی ہیں پیاز ہے شملہ میرچ ہے اور ساتھ میں گاجر ہے باریک باریک چوب کی ہوئی یہ ساری چیزیں اب اس بیٹر میں ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اب ہمیں نہ تو اور پانی اور نہ دودھ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے ہم نے بیٹر کو ہی اس طرح کا پتلا بنایا تھا تاکہ ہم بعد میں چیزیں ایڈ کریں تو کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے اب اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ ایک پین لیا اس کو آئل کر لینا ہے اچھی طرح سے گریس کر لینا ہے آئل کی مدد سے تو یہاں پہ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں جو بیٹر تیار کیا ہے وہ اس طرح سے ڈال دیں گے تاکہ پوری ہماری روٹی بن جائے پورا پراتھا بن جائے شاندہ سا مزیدہ سا ناشتہ ہو رہا ہے تیار ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو یہاں پر لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے یہ آپ لوگ کی محبت ہوتی ہے جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں کومنٹس دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ اس کو پلٹ لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار ایک سائیڈ کو کھو چکی ہے اور اسی طرح سے دوسری سائیڈ بھی بہت ہی شاندار کھو چکی ہے آپ اس کو نکال لیتے ہیں آپ اس کی سوفٹنیس چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ لذیز اور ڈلیشیس ہمارا یہ ناشتہ بنا ہے منٹوں میں تیار ہو گیا ہے بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں ماشاءاللہ سے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے گھر پہ تو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ نے اس کو کیچپ کے ساتھ کھانا ہے کیچپ اوپر لگا لیں اگر آپ دہی کی چکنی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو دہی اوپر لگا لیں اور بچے جس کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ کھائیے کھلائیے سائیکہ ویس کو دعا میں یاد رکھئے اور آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا نہیں بھولنا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بتاتے رہا کریں تاکہ فیڈ بیک جب ملتا ہے تو پھر بہت درخوش ہوتا ہے اور پھر زیادہ اچھا کام کرنے کو دل کرتا ہے میں یہاں پہ آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کیچپ کے ساتھ تو واہ واہ مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سوفٹ ہے کہ ہاتھوں میں ٹوٹ رہا ہے اتنا سوفٹ اتنا دلیشیس ناشتہ تیار ہوا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے آپ نے دیکھنا اور کمنٹ باکس میں سائیکہ ویس کو ضرور بتانا ہے ٹرائے کرنے کے ساتھ